السلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریہ سے ہوں گے اچھا جی آج ریبٹس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کافی ٹائم بعد ریبٹس پر کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ آج برات کریں گے پریسز کے اوپر کو کچھ چیزیں بھی آنے والا ریبٹس کا تو کیا پریسز چل رہی ہیں کون کون سی بلیڈیاں مارکیٹس میں تو ان میں سے کچھ کے اوپر بات کریں گے اچھا سب سے پہلے بھی آپ کو شور ہے ویانہ ریبٹس یہ ویانہ ہے ویسے تو یہ بلو آئیز میں نارملی یہ ریڈ آئیز میں چلتے ہیں بلو آئیز میں کافی کم ہوتے ہیں تو یہ ویانہ کا جو پیر ہے یہ بلو آئیز میں تقریباً تیس ہزار پیک ہوتا ہے اگر ریڈ آئیز میں ہوتا ہے تقریباً پچیس ہزار پیک ہوتا ہے یہ میں بڑے پیر کی پریسز بتا رہا ہوں تو بلو آئیز میں تیس ہزار کا یہ پیر ہوتا ہے اور ریڈ ایز میں پچیس ہزار کا پیر ہوتا ہے یہ بھی آگیا ڈارف ہٹوٹ ڈارف ہٹوٹ ابھی چار رہا ہے اس کا جو بڑا پیر ہے تقریباً پچیس ہزار پیر کا ایسی کوالٹی جو آپ کو شوری ہیں لیکن اچھی کوالٹی ہے بہت ایکسٹریم کوالٹی تو نہیں ہے لیکن اچھی کوالٹی ہے تو اس طرح کا پیر تقریباً پچیس ہزار پیر کا بریڈر پیر آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں آؤٹ کلر بھی ہوتا آپ کو پتا ہے وہ سستہ ہوتا ہے کافی اس سے تو یہ ٹیڈی بیو ڈارف آگیا ٹیڈی بیو ڈارف کا بھی تقریباً بیس ہزار پیر کا پیر ہے وائیڈ ریڈ ہے اس میں جو بھی آپ کو شور ہے اور اس میں بھی وائیڈ بلو ہے جاتا ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس ہزار پیر کا پیر ہے وہ بھی اچھی کوالٹی کا ہو تو یہ بھی ماشاءاللہ کافی جنیک چیز ہے اچھا تو یہ بھی آگیا ریکس ہے اس سے سرٹن نہیں ہے کیونکہ جو چیز کام ہو تو اس کا اپنی ریڈ ہے بہرحال پھر بھی پچیس سے تیس ہزار پیر ایس کی جوڑے کی پرائیس ہے اس طرح کے بڑے بیو ڈر جوڑے کی تو یہ پرائیس سے بھی کافی کام ہے جب آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سال کے پہلے سال جب میں پرائیس سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں اس سال بس ڈبل ٹریپل تھی اچھا یہ بھی فوزی لپ آگیا یہ فوزی لپ ہے بلو آئیز میں تو جو فوزی لپ بلو آئیز میں ہے وہ تقریباً پچیس ہزار کا پیر ہے وہ بھی بڑا بریڈر اور ریڈ آئیز میں جو ہے تقریباً پندرہ سے بیس ہزار پیر کا پیر ہے یہ جتنے میں آپ کو ریٹ بتائیں ہیں بریڈرز کے ریٹ بتائیں ہیں بریڈر پیرز کے تو اس وڈیو کا مقصد طرف آپ کو ریسنٹ پرائیسز دینا ہے تاکہ کیونکہ لوگ ابھی خریداری کرتے ہیں سیزن میں آر ریڈز کا تو ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ میرے پاس انگلیش انگورا کی کوئی بھی فریش وڈیو نہیں پڑی اس کا بھی ایڈیٹر بتا دے تو انگلیش انگورا کا بڑا بریڈر پیر دس ہزار پی کا ہے جائنٹ انگورا کا بریڈر پیر اور لائن انگورا کا بریڈر پیر تقریباً پانچ چھزار پی کے رونڈ بوٹ ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو آپ کو شوہ رہا ہے یہ لوکل لوپ ہے ویسے اس کو لوگ منی لوپ بھی بولتے ہیں اور بھی کوئی ہارلنڈ لوپ کہہ رہا ہوتا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے برحال ہارلنڈ لوپ بلکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں منی لوپ بلکل ڈیفرنٹ اور پیر اور چیزیں ہیں ان کے پر ملہ دس ہزار پیر بنا چکے میں اس کو لوکل لوپ کہتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان دونوں کی کٹیگری میں فال نہیں کرتا تو یہ بلو ایس میں پیر ہے یہ تقریباً پندرہ سے بیس ہزار کا ہے یہی ریڈ ڈیز میں ہو تو بارہ سے تیرہ ہزار پی کا پیر ہے اور کلر میں ہو ادھر دن وائٹ تو وہ دس اگزار کا ہے تو یہ وڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو صرف بتا دوں پریسز کے ہیں باقی ریبٹس کا کام چونکہ میں نے وقت پہلے بتاتا رہا تو تھوڑا ٹاف کام ہے پہلے اگر آپ نیا شروع کرنے جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ پہلے جائنٹ ہوں رہا جو سب سے سچتی وڈیوڈا رو رکھیں سیکھیں کیونکہ ریبٹس کا جو ہے محل ہمارا تھوڑا سا سوٹ نہیں کرتا ہے تھنڈے محل کے جانور ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرا سے پراپر میڈیسنز اور فیڈ نہیں ہے ریبٹ کی فیڈ بھی دہتر ہائی ٹیک کی فیڈیوز کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی گائیں بینسوں کی فیڈ ہے تو ہمیں دے ریبٹس میں جوز کر رہے ہوتے ہیں تو برحال اور بھی میڈیسنز بھی پراپر ریبٹس کی نہیں آتی ہیں برحال پھر بھی چل جاتی ہیں فیڈ کے پر اور میڈیسن کے پر میں نے لڑا سی وڈیوز بنائی ہیں کافی گائٹ کیا ہوئے لیکن بس یہ مقصد ہے وڈیو بتانے کا طرف پریسس آپ کو آپ کو بتا دوں کیا فریش پریسس چاہر رہی ہیں باقی اس وڈیو میں جو بریٹس میں نے کورنے کی جسنا جرمن جائنٹ ہے جو سب سے میگی اسٹم نسل ہے اس کے پر میں نے لڑا سی وڈیوز بنائی ہوئے ہیں تو امید کرتا ہے کہ یہ وڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی وڈی گرے تنہی کافی السلام علیکم اللہ حافظ